جو زخم دیتا ہے اسے چھوڑ دو مگر جسے چھوڑ دو اسے زخم نہ دو جوہلاک کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے دلائل مقابل کے آگے نہیں چلتے تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسے دوست سے ہاتھ ملانا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہو اچھی عادت کی نیک اور پارسہ عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے تاو کل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھ کے وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا جو باتیں تیرے منح سے نکل جائیں وہ پھر تیرے قابو میں نہیں رہیں گی جو شخص اپنے دشمن سے بھی اچھا برطاؤ کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کو دبنا کر لیتا ہے اگر تاو کسی کی مدد کر سکتا ہے تو اسے کر کیونکہ کسی کی مدد نہ کرنا بھی ایک ظلم ہے اپنے علم کو اپنی زبان کے پیچھے چھپا کر نہ رکھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا کا وہ بھی مستفید ہو سکی جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا وہ کبھی بھی اسے نہیں صدھار سکتا اقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہو مال و دولت انسان کو عزت نہیں دیتے عزت انسان کو اس کے عمال دیتے ہیں جو شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم اس میں مسافر ہیں ہمیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہنا ہے دنیا کی محبتوں پر بھروسہ نہ کر کیونکہ یہاں محبتیں بھی مطلب کی ہوتی ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھ کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دے کیونکہ معافی دینے سے تاو بڑا ہوگا اپنے آپ کو غرور میں مبتلا نہ کر کیونکہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کر اپنی زندگی کو سادگی سے گزار کیونکہ سادگی ہی زندگی کی اصل خوشی ہے دنیا کی دولت اور شہرت کے پیچھے مت بھاگ کیونکہ یہ چیزیں انسان کو سکون نہیں دیتی اپنے رب سے ڈر اور اس کی عبادت کر کیونکہ صرف وہی تاج ہے حقیقی خوشی دے سکتا ہے دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کر جیسا تاو چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ کرے اپنے دوستوں کو احتیاط سے منتخب کر کیونکہ دوست انسان کی زندگی کو بناتا اور بگاڑتا ہے اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کر ان کے لیے دعا کر کے اللہ تعالی انہیں ہدایت دے دنیا کے حالات سے مت گھبرا کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کر دوسروں کی مدد کرنا کبھی مت بھول کیونکہ مدد کرنے سے تاو خود بھی خوش رہے گا اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر کیونکہ علم ہی انسان کو ترقی دیتا ہے اپنے بزرگوں کا احترام کر اور ان سے مشورہ لے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کیونکہ بچے ہی مستقبل کے میمار ہیں اپنے دل کو صاف رکھ کیونکہ دل ہی انسان کا اصل گھر ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کیونکہ نفس ہی انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اپنے وقت کو زائے نہ کر کیونکہ وقت ہی انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کیونکہ آخرت میں انسان کو صرف اپنے عمال کا ہی حساب دینا ہوگا اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دے کیونکہ معافی دینے سے تاو بڑا ہوگا اپنے آپ کو دنیا کی محبتوں میں مبتلا نہ کر کیونکہ دنیا کی محبتوں کو کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر کیونکہ صرف وہی تاج ہے حقیقی سکون دے سکتا ہے اپنے رب سے دعا کر کے وہ تجھے نیک عمال کی توفیق دے اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے رکھ کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسی ہے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھ اور اسے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر لگا اپنے رب سے دعا کر کے وہ تجھے صراط المستقیم پر قائم رکھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دے کیونکہ عبادت ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اپنے رب سے دعا کر کے وہ تجھے جنت نصیب کرے اپنے آپ کو دنیا کی عارضی خوشیوں میں مبتلا نہ کر کیونکہ آخرت کی خوشیاں ہی حقیقی خوشیاں ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر کیونکہ ذکر اللہ ہی دل کو سکون دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے کیونکہ شہادت ہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے اپنے رب سے دعا کر کے وہ تجھے نیک خاتمہ نصیب کرے دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو ہماری حمد افضائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں